اسلام علیکم بیورز ڈاکٹر ویل سکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور اپنا نیفرالوجی ہیٹ پہنے ہوئے ہماری ویڈیوز کا ایک سلسلہ چال رہا ہے گردے کے مریض کی ہراک کی بارے میں پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کیوں گردے کے مریض کا اپنی ہراک کو سمجھنا مشکل بنایا جاتا ہے دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو گردے کے مرض کی ارلی سٹیجز میں ہراک ہے وہ وہی ہراک ہے تقریبا جو ایک ہیلڈی ڈائیٹ ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ رسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو صرف تھوڑا سمارٹ ہونا چاہیے تیسری ویڈیو میں ہم چلے پروٹین کی طرف اور چوتھی ویڈیو میں آج ہم سارا فوکس کریں گے سوئر رسٹرکشن کی طرف جو کہ آتی ہیں سٹیج فور یا سٹیج فائیو میں اور میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ گردے کے مریض کو اپنے گردے کے مرض کے بارے میں مکمل انفرمیشن ہونی چاہیے اور گردے کے مرض کو سمجھنے کے لیے اس کی سٹیجز کے بارے میں جاننے کے لیے آپ نے دیکھنی ہے اپیسوڈز فور فائیو اور سکس آج ہم سب سے پہلے فوکس کریں گے سوڈیم پر سوڈیم جس کو کہ عام زبان میں سالٹ کہا جاتا ہے جہاں ہم ڈیلی بیسیز پہ جو نمک اپنی ہراک میں یوز کرتے ہیں جب آپ ارلی سٹیجز یعنی کہ سٹیج تھری پہ ہوتے ہیں تو اس کی رکمنڈی ڈوز ہے تقریباً چار گرام پر ڈے یعنی کہ پورے دن میں آپ نے چار گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا لیکن جب آپ سٹیج فور اور فائیو میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ رسٹرکشن اور بھی زیادہ سویر ہو جاتی ہے اور بعض لوگ تقریباً دو گرام سے بھی کم سالٹ رکمنڈ کرتے ہیں پریکٹیکلی سپیکنگ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے نمک کو کم کرنا ہے بلکل حتم نہیں کرنا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو بہت زیادہ کم نمک آپ کے لئے ہیلدی بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ آپ کو سیکلوجیکلی بھی افیکٹ کرتا ہے گردے کے مرض کے آخری سٹیجز میں ایک اور سویر رسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ہے پوٹیسیوم کی جب گردے کا مرض اپنی آخر مراحل میں داہل ہوتا ہے تو وہ باڈی سے پوٹیسیوم کو بڑا افیکٹیولی باہر نہیں نکال سکتا جس کی وجہ سے جسم میں پوٹیسیوم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے آپ نے اپنی ہراک میں پوٹیسیوم کو کم کرنا ہوتا ہے پوٹیسیوم کے سلسلے میں ہراکوں کو دو بڑے حصوں میں ڈوائیڈ کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں پوٹیسیوم رچ ڈائٹس وہ آپ نے آوائیڈ کرنی ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں پوٹیسیوم لو ڈائٹس جن کو آپ ریگولرلی یوز کر سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دن میں کتنا پوٹیسیوم کھانا ہے تو سٹیج فور اور فائیو میں تقریباً تین گرام یا اس سے کم پوٹیسیوم پورے دن میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس انٹیک کو پراپر طور پر ارجس کرنے کے لئے آپ کو اپنا فوڈ چارٹ پڑھنے آنے چاہیے اور یہ وہ فوڈ چارٹ ہیں جو میں اپنے گردے کمریزوں کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں یا تو آپ کے فوڈ ٹیبل پہ ہونے چاہیے یا یہ آپ کے سیل فون میں ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کو جلدی سے پل کر کے ریفرنس کر سکیں تیسرا بڑا نمک جو گردے کی لیٹ سٹیجز میں رسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے وہ ہے فاس فورس فاس فورس ویسے تو گردے کے مرض میں ارلی سٹیجز میں ہی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمارا جسم ہارمونل چینجز کر کے فاس فورس کو جسم سے ایکسکریٹ کرتا رہتا ہے پر جب ہم گردے کی لیٹ سٹیجز میں انٹر ہوتے ہیں تو گردے کے کام میں کمی کی وجہ سے یہ پروسس بھی افیکٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا ہائی فاس فورس لیول بلڈ میں نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سٹیجز پر نیفرالوجس ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی کم فاس فورس لینا ہے اور اس کی ریکمینڈی ڈوز ہے تقریباً آٹھ سو میلی گرام یا ایک گرام پورے دن میں آپ کے لیے ہائی فاس فورس ڈائیٹس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور اس کی کامن لسٹ میں آتا ہے ہمارا کالے مشروبات جیسے کہ کوکا کولا یا پیپسی ڈارک چاکلیٹ لیگیومز یا دالیں اور نٹس یا ہشک میواجات اس میں ایک بات نہایت اہم جاننے والی یہ ہے کہ جو آرٹیفیشلی فلیورڈ فورس ہوتی ہیں جیسے کہ کالے مشروبات یا پیک ہوئی ہوئی خوراک ان میں جو فاس فورس ہوتا ہے وہ بلڈ میں فاس فورس کو ایک دم شوٹ کرتا ہے جو کہ زیادہ ہاترناک ہے اس کے مقابلے میں جو ہماری قدرتی گزائیں ہیں جیسے کہ دالیں یا ہشک میواجات یا دودھ اس میں فاس فورس تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ بلڈ میں آہستہ آہستہ ریلیز ہوتا ہے اور اتنا ہاترناک نہیں ہوتا جتنا کہ آرٹیفیشلی فلیورڈ فورس ہوتا ہے پھر بھی آپ نے پورے دن میں جو فاس فورس لینا ہے اس کی پوری احتیاط کرنی ہے اور اگر ڈائیٹ سے آپ کا فاس فورس لیول کنٹرول نہ ہو سکے تو ڈاکٹر کو مجبوراً آپ کو کسی دوائی پر بچ لگانا پڑتا ہے جس کی مدد سے یہ فاس فورس زیادہ بہتر کنٹرول ہو سکتا ہے آہر میں میں یہ کہتا چلوں کہ ہیومن باڈی ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اور چیزیں اتنی سادہ ہوتی نہیں ہیں جتنی کہ بعض اوقات دیکھتی ہیں یا سمجھنے میں لگتی ہیں تو جب بھی آپ لیٹ سٹیجز آف کینی ڈیزیز میں ہوں اور آپ کو ڈائیٹری رسٹرکشن کی ضرورت ہو تو آپ نے ہمیشہ اپنے نیفرالوجسٹ اور ایک ڈائیٹیشن کے ساتھ ملکین رسٹرکشن کو لے کر چلنا ہے اس کے بغیر آپ مال نرشمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں یا زیادہ حرابی پیدا کر سکتے ہیں بہتری کرنے کی بجائے تو اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہو ایکسپیرینس ہو کامنٹ ہو اپینین ہو تو ضرور شیئر کریں ہم سے سوال پوچھیں تاکہ ایک تو ہم اپنی کریکشن کر سکیں اور انفرمیشن کو زیادہ بہتر بنا سکیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا حیال رکھئے گا ڈاکٹر ویزا کا اللہ حافظ